والی ووڈ دکارہ شدہ کپور اور راج کمار راو کی نئی ہورر کامیڈی فلم اسٹری ٹو نے بھارت کی تاریخ کی دس سب سے بڑی فلموں میں شامل ہوتے ہوئے کے جی ایف ٹو کا ریکارڈ توڑ دیا بھارتی میڈیا کے مطابق اسٹری ٹو نے اپنی ریلیس کے بعد سے اب تک بھارت میں چار سو کروڑ سے زائد کا بزنس کر لیا ہے فلم نے اپنے ریلیس کے پہلے ہفتے میں ہی 291.65 کروڑ روپے کا بزنس کر کے ریکارڈ قائم کر دیا تھا تاہم اب بھی ریکارڈ بزنس کرنے کا سلسلہ جاری ہے ابتدائی اندازوں کے مطابق فلم کی مجموعی کمائی 445 کروڑ روپے ہو گئی ہے اس کے ساتھ ہی اسٹری ٹو نے کے جی ایف کے 435 کروڑ روپے کے ریکارڈ کو پیچھے چھوڑ گیا ہے اس کے ساتھ اسٹری ٹو اب تک کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی ہندی فلموں کی فیرس میں چھٹے نمبر پر ہے اسٹری ٹو نے 2.0 سالار پارٹ ون سی سپائر آوتار اور اے ون وارٹر دنگل اور ایونجر جیسی فلموں کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں اس فیرس میں باہو بلی 90 نمبر پر 421 کروڑ روپے کے ساتھ اور غدر ٹو آٹھوے نمبر پر 525.7 کروڑ روپے کے ساتھ ہیں بھارتی میڈیا کے مطابق آنے والے ہفتوں میں کوئی بڑی فلم نہ ہونے کے وجہ سے اسٹری ٹو کا 500 کروڑ روپے کے کلب میں شامل ہونے کا کوئی امکان ہے واضح رہے اسٹری ٹو میں شردہ کپور راجکمار راو ابھی شیک بنرجی اپار شکتی خورانہ اور پنکش تھرپارٹی بھی شامل ہیں جبکہ ورندہ ون اکشے کمار اور تمنا بھاٹیا نے مہمان اداکار کے طور پر شرکت کی ہے